خواتینوں حضرات کچھ بیکٹیریا ہر بیس منٹ میں اگر انہیں صحیح درجہ حرارت ملے اور ان کی نیوٹریشن ملتی رہے تو وہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں دوہزار سولہ میں ایک سٹیڈی کی گئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ گھروں میں مختلف اشیاء پر کتنی قسموں کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں یاد رہے تمام بیکٹیریا نقصان دے نہیں ہیں ہمارے جسم میں بہت سارے بیکٹیریا موجود ہیں جو ہمیں بیمار نہیں کرتے لیکن کچھ بیکٹیریا ہمارے گھروں میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہمیں بیمار بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ سٹیفلو کوکس آریس یا سٹیف آریس اس کے علاوہ سالمونیلا اشریقیا کولائی یا ایکولائی یہ وہ بیکٹیریا ہیں جو کہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں اسی طرح وائرس میں آپ جانتے ہی ہوں گے سارس سی او وی ٹو یعنی کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس ہے کورونا وائرس ہے یہ کورونا کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے اور اس وقت اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے کورونا وائرس تیزی سے پھیل سکتا ہے کیونکہ یہ مقصود ستوں بھر کئی گھنٹوں یا دنوں تک زندہ رہ سکتا ہے مارچ دو ہزار بیس میں ایک تحقیق کی گئی جس میں دیکھا گیا کہ نیا کورونا وائرس کن ستوں اور کس ماحول میں زندہ رہ سکتا ہے معلوم یہ ہوا کہ ہوا میں ڈروپلیٹس کے اندر یہ تین گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے پلاسٹک اور سٹین سٹیل کے اوپر یہ بہتر گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے کارڈ بورڈ یا گتے پر یہ چوبیس گھنٹے تک اور تامبے پر یہ چار گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیکٹیریا اور وائرس گھروں میں یا ستوں پر موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بیمار کر سکتے ہیں بیکٹیریا اور وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک اور ایک انسان سے ایک اور سطح تک منتقل ہو سکتے ہیں سطح کی بھی مختلف قسمیں ہیں جیسے گھر میں موجود کچن کا کاؤنٹر ہے فنیچر ہے کپڑے ہیں اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اگر یہ بہتر ہوگا جیسے کہ ہم اپنے ہاتھ باقائدگی سے دھوتے رہیں نہانے میں باقائدگی اختیار کریں صفائی کے دوسرے طریقہ کا جیسے کہ ڈس انفیکٹنٹس کا استعمال ہے اگر یہ ہم کرتے رہیں گے تو ہم بیکٹیریا اور وائرس کے ممکنہ حملوں سے بچتے رہیں گے اب کچن میں ہی دیکھ لیجئے کچن میں وہ جگہیں جہاں پر کھانا زخیرہ کیا جاتا ہے یا کھانا تیار کر کے رکھا جاتا ہے وہاں گھر کے دیگر مقامات کے مقابلے میں زیادہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں باتھروم کا جو نلکہ ہے اس کے ہینڈلز پر نو فیصد اگر بیکٹیریاں ہیں تو پجھتر فیصد سے زیادہ آپ کے کچن میں جو ڈش سپونج ہے جس سے آپ اپنی ڈشز ساف کرتے ہیں دھوتے ہیں اس پر یہ بیکٹیریاں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچن میں جو کٹنگ بورڈ ہوتا ہے کافی میکر ہے ریفریجریٹر ہے ریفریجریٹر کا جو ہینڈل ہے اس کے علاوہ فریزر میں وہ جگہ جہاں پر آپ گوشت کو فریز کرتے ہیں ان مقامات پر سب سے زیادہ بیکٹیریاں پائے جاتے ہیں اب گیلے سپنج کو اگر آپ مائکرو ویب میں ہی ایک منٹ کے لیے گرم کر دیں یا اس سپنج کو گرم پانی میں آدھا چمچ گاڑی بلیچ کے ساتھ بھگو دیں تو جرسین کا خاتمہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو کچن کے ٹاولز ہیں ان میں بھی بیکٹیریاں کی اچھی خاصی مقدار پائے جاتی ہے اس لئے ان کا تبدیل کرنا یا ان کو بار بار دھونا بہت ضروری ہوتا ہے آپ گروسری کر کے آئے ہیں اور گروسری میں چکن یا کچھا گوشت آپ قریب کے لائے ہیں جب آپ اسے چھوتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پر بیکٹیریاں منتقل ہو جاتے ہیں اس لئے کھانا پکانے سے پہلے اور کھانا پکانے کے بعد اپنے ہاتھوں کا دھونا بہت ضروری ہے اسی طرح نوبز ہینڈل سوچ اور گھر میں دوسری ایسی جگہیں جہاں پہ بار بار ہاتھ لگتا ہے وہاں پہ بیکٹیریاں زیادہ موجود ہوتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ باتروم کے دروازے کا جو ہینڈل ہے یہ بہت زیادہ گندہ ہوگا لیکن اس کی نسبت اگر دیکھا جائے تو باتروم کی روشنی کے جو سوچ ہیں ریفریجریٹر کے ہینڈل ہیں چولے کے دستے ہیں مایکرو بیو ہینڈل ہیں ان تمام کے اوپر بھی جرسیم اتنے ہی موجود ہوتے ہیں جتنے باتروم کے دروازے کے ہینڈل پر موجود ہوتے ہیں ان تمام جگہوں کو انٹی بیکٹیریل وائپس کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ ہے میک اپ کے حوالے سے اور شاید کچھ خواتین مجھ سے ناراض ہو جائیں میک اپ اپلائی کرنے کے لیے جو مختلف برشز ہوتے ہیں اور بریسلز ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ میک اپ کے جو اپلیکیٹرز کے اوپر جو جرسیم ہوتے ہیں وہ جلد اور آنکھوں میں انفیکشن کا باعث بنتے ہیں خواتین ڈاکٹرز کے پاس آتی ہیں کہ ہماری آنکھوں میں انفیکشن ہو گئی ہے بنیادی طور پر ان کی میک اپ کٹس کے ذریعے جو میک اپ اپلیکیٹر اور برش پر مجتمل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وائرس آنکھوں میں جا سکتا ہے اور آنکھوں سے سانس کی نالی میں داخل ہو سکتا ہے اور کوویڈ نائنٹین کی بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے تو بیکٹیریا اور وائرس میک اپ کٹس کے ذریعے بھی جلد پر اور آنکھوں میں بیماری پیدا کر سکتے ہیں اب میک اپ برش کو صاف رکھنے کے لیے آپ ہفتے میں ایک بار ان میک اپ برشز کو باقاعدہ سابن اور پانی سے دھو سکتے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ میک اپ کرنے سے پہلے اور بعد میں ان برشز کو ہمیشہ سابن اور پانی سے دھو لیا جائے بہت سے ڈاکٹر ہر چھے ماہ کے بعد کاسمیٹکس تک کو تبدیل کرنے کی زفارش کرتے ہیں کیونکہ کاسمیٹکس میں بھی اگر ایک ہی لپسٹک آپ بار بار استعمال کریں گے تو اس کے اوپر بیکٹیریا گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں باتھروم میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ جس جگہ آپ اپنے جسم سے گندگی کو صاف کرتے ہیں وہاں پر لازمی بیکٹیریا ہوتے ہیں گرم شاور سے جو نمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی باتھروم میں جرسیم کی افضائش ہوتی ہے جن مقامات پر آپ کو خصوصی توجہ دینی چاہیے ان میں شاور ٹب باتھروم کی جو نالیاں ہیں باتھروم کا جو نل ہے نلکہ ہے اور ٹوائلٹ سیٹ کے اردگرد جو فرش کا علاقہ ہے اس کو خاص طور پر صاف کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو ٹوولز یا تولیے باتھروم میں لٹکایا جاتے ہیں اور دانتوں کا برش ان کو تو میں کہتا ہوں کہ باتھروم میں نہیں رکھنا چاہیے اگر برش رکھیں بھی تو آپ اسے کور کر کے رکھیں اور پرانا ٹوٹھ برش جو ہے اس کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر لیا کریں کرونا وائرس باتھروم میں اس لئے نہیں ہو سکتا کیونکہ باتھروم میں سابن کا اور پانی کا استعمال کیا جاتا ہے اور کرونا وائرس سابن والی جگہ پر اگزیسٹ نہیں کرتا لیکن پھر بھی اگر کسی گھر میں کوئی کرونا کا مریض ہے کوویڈ نائنٹین کا پیشنٹ ہے اور وہ باتھروم استعمال کر رہا ہے تو باتھروم کو بلیچ سے یا انٹی سیپٹک سولوشن سے ساف کرنا بہت ضروری ہے یا ڈس انفیکٹنٹ سے ساف کرنا بہت ضروری ہے اب آتے ہیں واشنگ مشین کی طرف اگر آپ کپڑے دھونے کے بعد ان کو مشین میں ہی پڑا رہنے دیں گے اور وہ تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک مشین میں پڑا رہیں گے تو یاد رکھئے وہاں پر بھی جراسیم پنپنے لگتے ہیں وہاں پر بیکٹیریا کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس لئے فوری طور پر چاہیے کہ آپ مشین سے کپڑے دھونے کے بعد انہیں تاروں پر سکھا دیں دھوپ میں یا انہیں ڈرائر میں ڈال دیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر آپ مشترکہ لانڈری کی سہولت استعمال کر رہے ہیں جیسے یہاں باہر کے ملکوں میں آپ لانڈری کی شاپس میں جا کر آپ اپنے کپڑے خود دھو سکتے ہیں تو وہاں پر چونکہ بہت سے لوگ ان جگہوں پر آتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ ایک ڈس انفیکٹنٹ لے کر جائیں ان تمام جراسیم کو مارنے کے لیے آپ ڈس انفیکٹنٹ وائپس ان جگہوں کے اوپر ایک بار پھیر دیں اور جہاں تک ممکن ہو گرم پانی کا استعمال کریں اپنے آفس میں اور لیونگ روم میں آپ دیکھئے کہ ریموٹ کنٹرولز ہیں کمپیوٹر کے کی بورڈز ہیں فونز ہیں ٹیبلیٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں اب کمپیوٹر کی بورڈ ریموٹ کنٹرول ویڈیو گیم کنٹرولرز ان کے اوپر وائرس اور بیکٹیریا کے ساتھ ساتھ فنگس بھی پائی جاتی ہے یہ وہ سطح ہیں جو بیکٹیریا کی نشوہ نماء بہت اچھے طریقے سے کرتی ہیں کیونکہ ان کو ہم روز صاف نہیں کرتے گھر میں جو کارپٹ موجود ہے اس میں بھی اتنے زیادہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ شاید باہر گلی میں بھی نہیں ہوتے اس لئے کارپٹس کو ہر تھوڑے عرصے کے بعد دھونا چاہیے کھلے پانی کے ساتھ دھو کے ان کو ڈرائی کر کے گھر میں استعمال کرنا چاہیے اور انہیں بار بار ساف کرنا چاہیے موبائل فونز کی بورڈز وغیرہ کو ساف کرنے کے لئے آپ جرہ سیم کش وائپس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح میز یا بڑی ستیں آپ انہیں سابن والے پانی سے ساف کر سکتے ہیں اگر آپ گھر سے باہر گئے ہیں یا حجوم میں پھرتے رہے ہیں تو اس کے بعد جب آپ گھر آئیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ہاتھ اچھی طرح دھولیں اور اپنے کپڑے تبدیل کر لیں اگر آپ کی گھر میں پالتو جانور ہیں اور وہ باہر پھرتے رہے ہیں تو وہ بھی واپسی پر آپ کی گھر میں بیکٹیریہ لاسکتے ہیں اس لئے پالتو جانوروں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کے جو کھانے پینے کے برتن ہیں انہیں روزانہ ساف کرنا چاہیے پالتو جانوروں کے کھلونوں میں سٹیفوریس اور فنگس جنم لے سکتے ہیں پالتو جانور اور ان کے کھلونے اور ان کے جو کھانے پینے کے برتن ہیں یہ وائرس کو بھی منتقل کر سکتے ہیں پالتو جانور عام طور پر کوویڈ سے متاثر نہیں ہوتے لیکن وہ وائرس کو آپ تک ضرور پہنچا سکتے ہیں آپ کی پالتو جانور آپ کے پیٹس باہر سے گھوم پھر کر آپ کے گھر کے اندر آئیں تو کوشش کریں کہ آپ ان کے پاؤں اور ان کے پنجے اچھی طرح دھو دیں اور ساف کر دیں پالتو جانوروں کے پیالوں کو روزانہ گرم سابن والے پانی سے دھونا چاہیے آپ اپنے جوتے بیگز اور یہاں تک کے ہیڈ فون کے ذریعے بھی باہر سے بیکٹیریا اور وائرس اپنے گھر میں لاسکتے ہیں آپ کے سیل فونز آپ کی چابیاں آپ کا پرس بٹوے لنچ باکس پیسے کرنسی نوٹ ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ وائرس یا بیکٹیریا اپنے گھر میں لاسکتے ہیں ان تمام باتوں کا بہترین حل یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی چیزوں کو ساف کرتے رہیں ڈس انفیکٹ کرتے رہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو بار بار مت چھویں سابن اور پانی بلیچ اور پانی اور سکسٹی یا سیونٹی پرسنٹ جو الکوہل کا جو سلوشن ہے یہ ڈس انفیکٹن کے طور پر چیزوں کو ساف کرنے کی کام آ سکتا ہے گھر کے اندر جب آپ داخل ہوں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے جوتے باہر اتار دیں باتروم استعمال کرنے کے بعد اور کھانا بنانے سے پہلے اور کھانا بنانے کے بعد میں اپنے ہاتھ بیس سے تیس سیکنڈ تک ضرور دھویں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جیسے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ اویرنس ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں لوگوں کے قریب جائیں تو آپ ماس کا استعمال کریں اور اگر آپ حجوم میں جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ کم از کم چھے فٹ کی دوری رکھیں جیسے سماجی فاصلہ کہا جاتا ہے اگر آپ کو کھانسی یا چھین کا تو اپنے ہاتھ کی بجائے اپنی کوہنی کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جرسیم سے بچاؤ کے لیے جو بھی ممکنہ اقتامات ہیں وہ ضرور کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا موسیقی